السلام علیکم ویوورز ویلگم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی دو مٹر پلاؤ کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی زیادہ مزیدار اور سمپل طریقے سے بن کر تیار ہوں گے اور آپ کھان میں بلکل بریانی جیسے ضائع کر لگے گا مٹر کا سیزن ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ٹو ویس مٹر پلاؤ شیئر کرنے لگی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو میری ریسپیس پسند آتی ہوں گے اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بنائیں گے ہیں مسالہ مٹر پلاؤ دیکھیں میرے پاس یہاں لانگ گرین باسمتی رائس ہے جس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھ دیا ہے تقریباً اب اس کو 20 منٹ ہو گئے ہیں جب تک ہم مسالہ کی بھنائی کریں گے تب تک اس کو 10 منٹ اور ہو جائیں گے تو چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی لے لی ہے اور اس میں میں ایٹ کروں گی دیسی گھی 2 ٹیبل سپون اگر آپ دیسی گھی نہیں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نارمل لے سکتے ہیں گھی سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اسی سے خوشبودار آپ کا پلاؤ بن کر تیار ہوگا اور میں اس میں 2 ٹیبل سپون ہی دیکھیں میں نے ناپ کے بلکل لیا ہے کوکنگ آئل کیونکہ دیسی گھی استعمال کریں تو تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی استعمال کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاس ہے دیکھیں میں نے زیادہ باریک نہیں کیے بلکل نارملی میں نے اس کو جہے سلائسٹ کر لیا ہے اب اس کو جہے ہم گولڈن براؤن کریں گے دیسی گھی سے اس کو ضائع بہت اچھا آئے گا مسالے دا مٹر پلاؤ کا آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ چاولوں کو کیسے کھلا کھلا بنائیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے پاس دو بادیان کے پھول ہیں ایک بڑی الائچی ہے دو سینیمن سٹکس ہیں اور دو تیز پتے ہیں چار سے پانچ لونگ ہیں دو جاوی تری کے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں اور چار سے پانچ چھوٹی الائچی ہے اور ون ٹی اسپون میں نے پاس زیرا ہے یہ سفیز زیرا ہے سب چیزوں کو ایٹ کر دیں گے تاکہ پیاز کے اندر اس کی بہت اچھی خوشبو آج ہے کھڑے مسالوں کی اگر آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہے کہ آج کیا بنائے تو آپ اپنے لینچ اور ڈینر میں اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے چاول تو ہر ایک کی پسن ہے بچے بڑے سب کھا لیتے ہیں بہت شوک سے یہ دیکھیں تھوڑی سی یہ جو ہے گولڈن براؤن ہو گئے یہ تو امیس میں ون ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ ریٹ کرو یہ میں پاس فریش کرسٹ کیا ہے اس کو مکس کریں گے اچھے سے دو میڈیم سائز کی ٹیماتر ہیں دیکھیں میں نے بلکل اس کو باریک چوب نہیں کیا وہیں موٹے موٹے سے ہی چوب کیے ہیں ٹیماتروں کو میں نے مکس کریں گے تاکہ ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں ٹیماتر بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اگر لال ٹیماتر ہیں تو اگر تھوڑے ہرے ہرے سوت ہیں تو ٹائم لگتا ہے ہری میڈ چار سے پانچ ادھا ٹیٹ کر دی ہے بی سے سلائسٹ کر کے اور ایک لارڈ سائز کا آلو لیا تھا میں نے لارڈ سائز کا اور یہ دیکھیں اس کو جہاں میں مکس کروں گے اچھے سے تاکہ آلو کی کچھے پن کی سمیل جو ہوتی ہے نکل جائے آلو مسال میں اچھی طریقے سے بنائی ہونے لگا ہے تو میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں آف کپ مٹر مٹر آپ کے پاس اگر فروزن ہے تو آپ وہ بھی اس کا سکتے ہیں پر ابھی سیزن ہے مٹر کا تو آپ اس کو جہاں بنا کر ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو تو بہت ہی مزیددار آپ کی ریسپی بنے گی یہ دیکھیں مٹر کو میں نے اٹھ کر دیا ہے اب میں اسے کور کر کے تقریباً آٹھ منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جو آپ کی یہ مٹر ہے اور آلو ہیں ٹینڈر ہو جائے جب تک ہم اس کے مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا اٹھ کرنا ہے ہاف کپ دہی لیا ہے میں نے اس میں اور اس میں ہم سارے مسالے اٹھ کریں گے ون فال ٹی سپون ہلدی پاوڈر یوز کر رہی ہوں میں زیادہ نہیں اٹھ کریں گے ہلدی لائل میرچ پاوڈر اٹھ کریں گے ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون کورینڈر پاوڈر نمک میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اگر میں اس میں چیک کروں گے اگر مجھے کم لگے گا تو میں اس میں اور اٹھ کروں گے گرم مسالہ پاوڈر سب ہی مسالوں کا اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے چمت سے دیکھیں آپ دہی میں پہلے مسالوں کا اگر اٹھ کر لیتے ہیں تو اچھی طریقے سے مکس ہو جاتے ہیں مسالے پھر ہمیں زیادہ اس میں ایک ایک کر کے بنائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے مسالے جلنے کے در بھی نہیں رہتا ہے کہ مسالے جل جائیں گے ڈالتے ہی تو یہ دیکھیں ہم نے کیونکہ اس میں پانی بلکل اٹھ نہیں کیا ہے جو آلو کا پانی تھا تمہار کا پانی تھا یہ اسی کے ساتھ ہی بہت اچھی طریقے سے بن چکے ہیں اور میں نے اس کے میڈیوم لو فلیم پہ رکھا ہاتا زیادہ ہائی اور میڈیوم ہائی پہ نہیں رکھئے گا آپ مسالہ جل جائے گا کیونکہ اس میں پانی اٹھ نہیں کیا تھا اب اس میں دہی والا مکسچر اٹھ کر دیں گے سارا اب میڈیوم ہائی فلیم کریں گے اور اس کو جہ مسالہ اچھی طریقے سے بنائے کر لیں گے اور یہ جب باول میں تھوڑا سا مسالہ رہ گیا میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے اس کو بھی مکس کر دوں گے کسی چیز کو زائے نہیں کریں گے یہ دیکھیں دہی بھی اپنا پانی بھی ریلیس کرے گا اور یہ مٹر اور آلو جائیں گے اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے تاکہ جوہے جنہیں بھی کسر دے گئی ہے مٹر میں سب کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ اب ہم اس میں چاول اٹھ کرنے والے ہیں تو ہاف کے جی میں نے چاول لیا ہے چاول ڈالنے کے باتھ چمل زیادہ تیز ہاتھوں سے نہیں چلا کریں اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں اور کھلا کھلا چاول نہیں بنتا یہ دیکھیں میں بلکول ہلکے ہاتھوں سے اس کو صرف جسٹ مکس کر رہی ہوں اس کو مکس کرنا ہے زیادہ تیز ہاتھوں سے اس کو نہیں کریں گے یہ دیکھیں uniforms جے جہاں بے اس لے پانی پانی میں جب اپنی محسмотр آٹھ مینٹ ہو چکے ہیں اس کو اور اس کا جو ہے پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس میں جو ہے چاول بھی بلکل کھلا کھلا ہو گیا ہے اب میں اسے ڈھک کے لو فلم پہ میڈیم لو فلم پہ آٹھ مینٹ کے لیے کوک کروں گی اب میں اس میں بلکل چمچ نہیں چلاوں گی اگر آپ اس وقت اس کو چمچ چلاتے ہیں تو یہ بلکل ٹوٹ جائیں گے چاول پندرہ مینٹ بار میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور آپ جو ہے اس کو پندرہ مینٹ ایسے ہی رہنے دیں گے ڈھکے ہوئے اس میں کوئی چمچ نہیں چلائے گا دیکھیں میں نے نہیں چلائے تھا تو یہ کتنا کھلا کھلا چاول بنا ہے پندرہ مینٹ میں نے اس کو بن فلم پہ ہی ڈھککن کور کر کے ہی میں نے اس کو جو ہے چھوڑ دیا تھا تو یہ کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں اگر آپ اسی وقت ہی اس میں چمچ چلاتے ہیں تو آپ کے چاول ٹوڈ یہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا مزیدار سا مسالہ دار مٹر پلاو بن کا تیار ہو گیا ہے تو آئی ہو پیوورز آپ کو مسالہ مٹر پلاو کی آسان سی اور مزیدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی تو بہت ہی زیادہ شاندار سا یہ مسالہ مٹر پلاو بن کا تیار ہوا ہے جو کھانے میں بہت لا جواب ہے اور پکانے میں بہت آسان تو آئیے چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرح تو آئیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ مٹر پلاو یعنی ہم بنائیں گے مٹر پلاو بریانی جو بہت ہی کم انگریڈینٹ سے اور بہت ہی زیادہ مزیدار سی بن کر تیار ہوگی تو آئیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں مٹر پلاو بریانی کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ساری جو ہے آرینج کر لیے اور اس میں میں کوئی حلدی اور پی سی بھی مرچی اور جو ہے اس میں ایڈ نہیں کروں گی اور بہت ہی کم چیزوں سے تیار ہوگی یہاں میں نے 400 گرام رائز باسواتی رائز جس کو میں نے ایک گھنٹہ کے لیے سوک کر لیا یہاں میں نے 400 گرام رائز باسواتی رائز آپ نے اپنے حساب کے مطابق لے سکتے ہیں یہاں میں نے 1 لارچ پیاس سلایس کیوی اور ایک بڑا ٹیماتر اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے 5 سے 6 ہری مرچے ہیں جس کو میں نے سلایسٹ کر لیا ہے یہاں میں نے پاس جنجر گارلک پیسٹے 1.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے کورینڈر سیٹس اور 1 ٹی سپون میں نے پاس سونف ہے اس کا پانی میں تھوڑا سے گرینڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی یہاں میں نے پاس دس سے بارہ جو ہے گول کالی مرچے ہیں سابت اور یہاں میں پاس تین ہی لائچی ہے ایک بڑی ہی لائچی ہے چھے سے ساتھ لونگ ہے اور ہاف ٹکڑوں میں نے پاس جاوی تری کا ہے اور میں نے پاس ایک اسٹر رینیس ہے یعنی بادیاں کا پھول اور دو میں نے پاس سینیمان اسٹکس ہے اور میں نے پاس 1 ٹی سپون اور اسی کے ساتھ میں پاس کو گولڈن براؤنڈ کر لوں گی اور جو میں نے آپ کو دکھایا تھا گرم مسائلے اس میں سے میں صرف جاویتری سینیمان اسٹکس اور اسٹر رینیس چھوڑ کے اور زیرا چھوڑ کے باقی میں سب چیزوں کو دردارہ کوٹ لوں گی اس سے بہت زیادہ خوشبو بہت اچھی ہو جائے گی کیونکہ اس میں چھوٹی ہی لائچی بڑی ہی لائچی اور سابت کالی مرچوں کو جو میں نے دردارہ سا کوٹ لیا ہے اور اس کو جو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں سے بہت اچھی سی ایک خوشبو آنے لگی ہے تو پھر میں نے اس میں اٹ کر دی ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر جو ہے سوفٹ نہیں کریں گے باقی میں اس میں ساری چیزیں اٹ کرتی جاؤں گے جب ہم اس کی بنائے کریں گے ٹیمارٹر اسی میں سوفٹ ہو جائیں گے اسی کے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک نمک آپ ہز بے ضرور ڈال سکتے ہیں تقریبا میں نے آپ ٹو ٹی سپون کے یہ سونف اور سابدھنیا کا جائے میں نے تھوڑا سا پانی میں ڈال کر لیا تو اس کا تھوڑا سا ہلکا سا پیسٹ بن گیا تھا اس لئے میں نے اس میں ڈال دیا ہے سونف اور دھنیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال کر دیا ہے مطر مطر اس لئے پہ لے اٹ کر دیا ہے جب ہمارا مسال اچھے سے بھونتا رہ گا تو مطر کی کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی مطر بھی ہافڈن ہو چکی ہوگی کیونکہ ہمیں مٹر کو ڈھکیا تو پکانا نہیں ہے اسی وجہ سے ہمیں باریک براؤن کیوی پیاس آدھی ڈال دوں گا آدھے سے زیادہ بلکے میں نے ڈال دیا ہے صرف تھوڑی سی میں نے بچائی اوپر سے گارنیشن کے لیے جب میں چاولوں میں ساف کروں گا اب اس میں جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اچانک سے پانی ڈالے و آگیا ہے چاولوں میں تو اس میں یہ ہوا تھا کہ مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا تھا تو میں نے چاول اس میں اٹ کر دیا تھے پھر اس کے بعد میں نے چاول سے تھوڑا سوپڑ لے کے پانی ڈال جیتا ہے یعنی ڈیرڈ انچ کے قریب پانی تھا اس میں اور جو ہے آپ وہ جو ہے کلیپ آپ نہیں دیکھ پا ہے اس کے لیے سوری مس ہو گیا وہ کلیپ اور جو ہے آپ جیسے آپ کا مسالہ بھون جائے گا آپ چاول ڈال لیں گے پھر پانی ڈال لیں گے تو جو پانی بلکل خوش ہو جائے گا آپ اس کو ڈھک کے رکھیں گے تقریباً دس منٹ میں پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا آپ اس کو تیز آج پہ ہی رکھیں گے پھر آپ اس کو پک جائیں گے چاول بلکل تو آپ اس کو ہلکی آج پہ رکھیں پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے اسی کے اوپر میں نے اس میں گارنش کر دی تھی پیاز اور جو ہے زردے کا رنگ میں نے اس میں ڈالا تھا کیونکہ بریانی بنا رہے ہیں تو اس میں بریانی کا تھوڑا سا کلر دینے کے لیے ہم نے ڈال دیا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلدی پیسے مرچی اور کسی چیز کی جو ہے اس میں ایڈشن نہیں ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بلکل کھلہ کھلہ ایک ایک دانہ کھلہ کھلہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کتنا کھلہ کھلہ شاندار بنا ہے مزیدار بنا ہے پلاو بہت ہی زیادہ مزیدار بنا ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے حالا پلاو ہے کچھ الگ طریقے سے ٹرائے کریں مٹر پلاو کو تو میری طرح اگر آپ کو ہماری ریس پیس اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ریس پیس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکیں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی